ہم اپرا جو ہندوستان میں جیتے رہتے ہیں چاہے وہ کسی کیسٹ کہو یا کسی مذہب کہو ان تمام کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے چونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں یہ نرسی سی اے کا جو مسئلہ ہے یہ کسی اے مذہب و ملت کا نہیں یہ تمام لوگوں کے لیے ایک مسائل اور گلجن پیدا کرنے والا مسئلہ ہے اسی لیے ہم یہاں دلیت، یرسی، یرسٹی، بیسی اور پھر مائناٹی یہ تمام لوگوں کو ہم نے یہاں مجھو کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آج شام پانچ ویہ تک چلتا رہنے گا اور لوگوں سے ہم اس کے اندر داغن کی بھی اپیل کی ہیں اس کے ساتھ میں آج کے اس پروگرام کو مو کرنے والوں کا میں تمام مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس میں آج شام تک اپنے خیالات کا اضحاب اور مترد ہونے کا اضحاب اور پھر آپس میں محبت اور آپس میں اتحاب کا جو ہے سبوت دینے کی وہ کوئی طریقے سے یہاں پر جمع نہیں میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامی اپنائے خاہر ہیں اسے گھدرش کرتا ہوں ٹینٹ میں آ جائے بھی یہ آج ایک دن کی بھوکڑتال ان پی آر ان ار کی اس سی ڈبل اے یہ کالا خانون ہے ہمارے لئے ہمارے لئے یہ دیش کے لئے ہے کہ بھائی آج سمیدان بچاؤ دیش بچاؤ یہ سارے ہندوستان میں اتحاب جان رہا ہے اسی زبن میں بھوکڑتال میں بھی ایک پروگرام رکھے ہیں اور تمام سے گھدارش کرتے ہیں کہ ایک دن کے لئے آپ بھوکڑتال میں انساء لیں کیونکہ تو یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے ہر اچمی کو لئے میں ٹائمہ پڑتا اپنی شہریت ثابت کرنے کے لئے بھائی کہاں سے لیں گے ہمارے باپ دادا کی شہریت دیٹا بھڑت سٹیویٹ بھڑت کس کے پاس ہے مکار آفاد نے آپ بولی کہ مسلمان تو چھوڑو کہ غیر مسلموں کے پاس کسی یہ باپ دادا کا سٹیویٹ ہائے کیا خود ہمارا نہیں ہے ہمارے بچوں کا بھلو تو مل جا سکتا مگر بڑے جو عمر وشیزہ لوگ ساٹ ستر سار کی عمر جس کی ہے ان کا ڈیٹا بھڑت کہاں سے مل گا آپ کے ریکارڈ میں بھی نہیں آپ کا آن لائن کب سے شروع آپ آن لائن حکومت کب سے شروع کری اگر سٹیفیکٹ آنا تو کہاں سے دیں گے ایک گرام پنچاز ہے ہمارے گاؤں میں ایک سوڈ فٹ میں گرام پنچاز ہی منسیپل میں آگئے اس کا ریکارڈ لا کے دال دی یہاں پر بھیگے پورا سکھے سڑ گیا تو آپ ریکارڈ بھول نہیں گے وہ بے کانونن بھی اگر ہم اپلے کریں گے تو ہمیں وہ سٹیفیکٹ نہیں مل سکتا تو اسی بنا پہ آج ایک پورگام اٹھا گا آنے اب تمام سے دوزارش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سرکت کریں اس کو کامیام بنائیں کیونکہ کسی ایک خاوم کا یا کسی ایک اس کا مذہب کا نہیں ہے یہ بیجے بی گورپٹ جب سی آئی بے اس کو کدھر لے جاری ہے اس کو سمننا چاہیے سیکلر لیڈا دو بھی ہیں بھائی پارٹی کیا بول کے آئی کیا واضح کرے لو بھائی دوہزار چولہوں میں الیکشن کی سکت بنیاد پر لڑے لو ترخی کی بنیاد پر لڑے بھائی پندرالہ کانتا چھادہ میں دالیں گے بھولے دو کروڑ نوکوریاں دیں گے بھولے بھائی آج آٹو آٹو لیکٹی کمپنی بھرکا برخواہ سجھے بہی دل جاری ہے سارے سارا پر صورت جی ڈی پی ہے ہماری بھائی اس طرح سوچ پر آپ کو ایک گھوڑ دے کے پرائی میری سر بنائیں آپ تب کے پرائی میری سر ہے اب ایک کروڑ پچیس لاک کے پرائی میری سر دولے آپ اپنی زبان سے بولے ایک کروڑ پچیس لاک کے دیش واچیوں کا پرائی میری سر بولے تب اس میں آپ تیس سالے تیس کروڑ لوگوں کو جو نکال کر دیکھیں ہم آپ کو سب کے پرائیم مینیسر مان رہے ہیں ہندوستان کے پرائیم مینیسر ہے آپ ہوم مینیسر ہے تو انصاف کرو آپ سارے ہندوستان میں آگ لگی گئے سارے ہندوستان پر روڑوں پر آورتوں بچے چھوڑے چھوڑے بچوں کو لے کے شاہین باہر بیٹی ہوئی بچے مرگا رہے ہیں بچہ مرگا ہے چار سال کا بچہ مرگا ہے بھئی آپ حکومت میں ہیں تو آپ اور کرنا چاہیے ریایت کیا تکلیف ہے اگر کوئی اتجاد کر رہے ہیں آنونی زہر میں کر رہے ہیں تو آپ ہندوستان کے حکومان ہیں آپ کو پرائیم مینیسر ہوم مینیسر ملائے گیا تو آپ پبلک کے کے کیا آپ کے پروگرام سے کیوں ہیں کیوں ہیں یہ لوگ اتجاد کر رہے ہیں تو اس سالوں سے بھی آپ کو سوچنا چاہیے اور ضرور سوچنا چاہیے کیونکہ ہم کوئی دوسرے انگویٹیں نہیں ہیں ہم بھی ہندوستانی ہیں بھئی جمہوریت کے حق میں اپنے حق کے لیے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہی ریایت کیا تکلیف ہے اس کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اسی کو بلتے ہیں بس آپ کو لے کے سب کا ساتھ سب کا بھی کھا سب کا وشواش کہا پر ہے سب کا ساتھ سب کا وشواش بڑے آپ کالی وشواش کس کا ہو رہا کس کا ساتھ ہو رہا میں عام پبلک کدھر جانا تو اس کا لفتے آپ کو سوچنا چاہیے شکلر لیڈر جو بھی آگے آنا چاہیے اب اپوزن پورا ختم ہو گیا آپ کو مجاتی اتنی مجاتی دی گئی ہے تو آپ ترخی کے لیے آئیے ترخی کے کام کر کے بعد آئیے ہندوستان کو آگے بڑھائیے آپ کو خارجیا پالٹی بھی پھیل ہے داخلی پالٹی بھیل ہے خارجیا پالٹی آپ کے بازی کے پڑے سی ملک آپ کے خلاف ہے چھوٹے چھوٹے ملک ہے جو نیپال ہے سری لنگا آئے بنگلہ دیس بھی آپ کے خلاف ہوگا ہے چھوٹا کنٹری ہمارے سامنے ہم خود آزاد کر رہے اس کو پانچ پانچ پاسے ٹھلیر دیتے کہ اس کی ملک ہے آگے بڑھائے آج وہ کنٹری آپ کے خلاف ہے اس طرح سے سوچنا چاہیے یہ سوچ کہ آپ آپ ہی یہاں پر یہ مسئلے بنا کے رکھے ہوئے ہیں داخلی پالٹی الگ ہے وارڈوں پہ گل بڑھائے لوگ اندر ہندوستان کے اندر بھی امن فکر نہیں ہے تو پھر کیا ہوں گا ہندوستان کا حال ملی ہے چھوٹے چھوٹے کنٹیاں ترس ہی کھل گئے چینہ کا حال کیا ہے چینہ سے بڑی دشمن ہی ہے چینہ بہت بڑا دشمن ہے آج ہمارا بارڈل پہ کیا کیا کر رہا ہے زمین حبزہ کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں اس کو خوضنا چاہیے میں اب ہمارے لئی کوئی سامنے سے دعا اس کرتا ہوں اپنے محضار حیال کر رہے ہیں نارسی کے طور سے ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی رہیں گے اور ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہندوستان میں ہی مرے لے یہ کسی باپ کی جائدہ نہیں کسی ملکیت نہیں ہے ہندوستان میں جو ہے جو بھی وہاں آردازی کے وقت جو ہے سب سے جانا مسلمانوں نے اپنا جان خوربان تھی یہ تو جملیت کا مسئلہ ہے جملیت کو مدرد رکھتے ہوئے ہمارے پریماریسٹر صاحب ساری عمام کے جو مشکلات چل رہے ہیں جو مشکلات پیش آ رہے ہیں جہاں پر یہ احتجاز ہو رہا ہے اس احتجاز کے تعلق سے غوروں فکر کریں اور ہندوستان میں جو ہے جمہوری محور پیدا کریں میں ہمارے مکبران صاحب سے وزیر آدم صاحب سے دعایت کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی احتجاز ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی دلی میں صدر مقام جیتا ہے ہندوستان کو جھٹ پارٹ میں صدر مقام جو دلی ہے جہاں پر شاہین بھاپ میں جو ہے مرز کو چھوڑیے خواتین نے جو ہے بڑھ چاہتا ہے حصہ لے کے جو ہے ایک دیر مہینے سے دو مہینے سے احتجاز کر رہے ہیں ان کا بھئی فرسانے ہار رہی ہیں لہٰذا ان پر اُلٹھا اُلٹھا جو ہے ان کو جو ہے تسلیح دینے کے لئے ان سے بات شکر کرنے کی بجائے حکومہ جو ہے ان پر گولیاں برسا رہی ہیں ابھی ہمارے صدر صاحب سکرزن صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے ایک معصوم بچے کی جو بھی بہت ہو گئی ہوت ہو گئی وہاں پر اس کے بہت حکومت جو ہے کچھ خیل سیل میں نہیں ہے لہٰذا یہ ہر آباد کی حدہ لوکل کی حدہ فیل وقت یہ شروعات ہے ابھی تو یہ شروعات ہے احتجاج کا جس کے این پی آر ینار سی اور سی ڈبلے کے اخلاص میں جو ہے اس کو یہ خانون کو یہ سیاہ خانون کو ریجرٹ کرنے کے لئے ہم جو شروعات کیے ہیں انشاءاللہ آگے اور بہترین طریقے پر اس کا جو ہے روپے حمل لائیں گے اس پروگرام کو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ جو ہے اس پروگرام کو کامیاب پر آئے اور حاضر جو ہے جہاں پر جو ہے جو حاضر بہتو ٹھہرے ہوئے جلسے گاں میں آئے اور کسیر ستیداد میں یہاں پر جو بھو گردال بٹھے ہوئے ہیں اسی کا مذہب کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہر شہری کا ہر شہری کو ہے ہر شہری کو خطرہ ہے اس حالوں سے مسلمانی نہیں بینکے سکیت ہے یسکی ہے ہمارے ہندو بھائی ہے جو بھی ہے ہر ایکی شہریت کو خطرہ ہے بھائی کہاں سے بتائیں گے آپ فروف کہاں سے باپ دالہ کا فروف رائیے کہاں ہے بھائی بتائیں گے کونسا ہمارے کمارس کونسا ہمارے کمارس کونسا ڈپارٹوٹ آپ کو جو ہے آپ کو جو ہے پیدایش کی سٹیفیٹ دیں گا بھائی آپ ہی تو ابھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ حکومت کدر کیا کیا کر رہی ہے ترخی کرنے کی بجائے حکومت بٹوارہ کر رہی ہے خاوم میں بٹوارہ کر رہی ہے حکومت حکومت کو چاہیے کہ بٹوارہ نہیں چاہیے بٹوارہ نہیں کریں سب کو لے کے چلے اور جہاں تک بھی ہوں سکیں یہ شہریت کا جو مسئلہ ہے اس کو ریجر کریں ریجر کریں اور ہندوستان کو ترخی کی رہا پر لائے ہندوستان کو ترخی میں لانے کی بجائے ہمارے وزیراعظم صاحب فرقوں میں تبدیل کر رہے ہیں فرقوں میں تبدیل ایسا کر رہے ہیں کہ بلکلی شہریت نہیں ہے کہ یہاں سے شہریت ہی نکال دینے کا مسئلہ ہے ارے بھائی یہ ایک مسئل بانا کا مسئلہ نہیں ہے ہر قوم کا مسئلہ ہے ہر قوم کو شہریت خوربانی دینے کو تیار ہیں شکریہ اندر کے نمازکار تین سجس سے آئے ہیں کل شاہین باغ میں جا کر وہاں کے خواتین سے کچھ گصر آنسر کرے ہیں اور وہ ایسا کو دیئے ہیں اور تین دن تک وہ سبھین گوٹ کے ڈائریکشن پہ وہاں جائیں گے اور ان کے مشکلات کو حل کریں گے اس لیے کہ سینٹر گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ شاہر انباغ کی جو ایمور جا جا جی ہے نویڈا سے وہاں سی مناسب نہیں جہاں نہیں ہٹنا جہاں کہ پچھلے پندرہ جن کی پہلے کی بات ہے ایک خاتون کا چھوٹا سا چار مہنے کا بچہ گوٹ کا انتخال ہوا سندھی کی وجہ سے نیمونیا ہو کر انتخال ہو گیا لہذا انر سی اور سی ڈبل اے اور سی اے بھی اور انر پیپل کے آیا ابھی ایک نیا آرہا ہے تین آم میں یوں اور اس پیپل کے لائے ہیں بلکہ سنا ہے آپ نے اور 127 آدمیوں کو ہیدرباد کے اوٹ سی ٹی کے آدھار کارٹ آرگنیزیشن والے پولیس کی انپیری پر انکو نوٹیز پیج دیا گیا ہے یہاں پچیس سالیف کو آدھار کارٹ کے کمیشنر آئے جو پر انچارج ہے ان کے آکے رو بہو بھی لئے کہ آپ اپنی سی در ظاہر کرو یہ ہیدرباد کی بات ہے اور سی ٹی کی ایک کل موٹی سے آئے 127 آدمی کو مسلم کیتے ہے نان مسلم کیتے ہے دلیت کیتے یہ بھی نہیں ان کے مشکلات کے ساتھ خالی مسلم کا ایک پرابلم نہیں ہے اس میں دلیت بھی گھرے جاتے ہیں یسٹی بھی گھرے جاتے ہیں اور آدھی باسی بھی آتے ہیں کیونکہ دلیت اور آدھی باسیوں کے مکانے پتھر گئے البست آس کے رہے دین ڈاکومنٹ کہاں کبھی سائلہ آگ آگ لگ گئے تو ڈاکومنٹ نہیں ملتے جل جاتے اب ہمارے خورفوں کے ڈاکومنٹ نہیں ہے لیکن آز بات کوئی آف آکے پوچھا کہ آپ باب کی دادا کی خبر کہاں تو لے جا کے بتائیں گے ہمارے پاس امت ہے کیونکہ ہم یہی دادا کی بات 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 آتے موجود رہیں گے خیامت تک بہت صح چلے جائیں گا لیکن حدی تو موجود رہیں گے لیکن یہ جو پالسی علاقہ جو سیج اپن اے کے بارے میں جو مسلمانوں کو تہرین سے نکالا ہندوز کو لیا گا پردیس کو لیا گا جائن مطی لیا گا پارسی کو لیا گا لیکن ہم مسلم کو کیوں نہیں لیا گا مسلم سے کیا تکلیف ہے مسلم سے ابھی حال میں ایک خاتون ہے ہندو اور لڑکا ہے مسلمان دونوں ملکہ شادی کریں تو جب یہ شادی ہو رہی ہے تو اتراز نہیں اور بڑے کیسے لیڈر جو سنٹرل لیڈر ہے ان کے کہیوں کے بھائیوں کے بچے بھائی شادی کریں لیکن نام سے ہمارے مسلمان کو پوٹیشن یا ہمارے کو دینا ہے نرسی میں یا پین ہم پاکستان کی بنگلہ دیش یا افغانستان کی بات نہیں پہلے یہ برائی کہ ہم پاپلیشن زیادہ ہوگا میں دن سفت وزیر آدم بنا تھا بات سب کا سات سب کا وکات چودہ کی بات بات سب کا سات وکات سب کا وکات برشوان پلے وکات بات سب بھروس سب بھروس دے رہن بھولے پندرہ لاکھ اکونڈ پر آرے گریب سب کے آر بھولے بھولے پر وہ کہاں جا رہے ہمارے اپنے میں وہاں ہمارے اپنے دیش کے پردان ہمارے اپنے دیتے ہیں بلکہ ہم بھی آشان میں بیٹے کہ ہمارے بینک کے اپنے آتے کیا ابھی تک تو یہ اچھے سال ہوں گا تو یہ جملے کو بات میں دور آ گیا تو بولی کہ ہمی شاہ بولی یہ جملہ ہے یہ جملہ ہے کہاں ہے کہاں ہتھ ہے یہ بھئی بارس ہے جب پیس آگا وہ آگا تو بلیک ملی ویٹھ جائیں گی ہم پاندرہ لاگ دی گے کہ جملہ ہے لیکن دی ہی بلکہ موسیقی 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 ملہم یہ باتreek کرنے لئے کانگریس پارٹکہ نہیں کانگریس پارٹکہ ہے یہاں دیکھیں پر efficacy ب 감� این لہو ج tellsları کارنام کہeries پارٹکہ ملی پوچھنا کرنا متى چا سوم سومسراان نوما انجاوی شیften مجھے پر امانی اٹھو او کرسکے من جان درنا ethnic Blue جsesد قد اٹھو من جان دیں شام nous دے شام finish من جان در اٹھو cinq ناص بول ورك موسیقی 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 ہمارے سامنے ہمارے ویس آئے کے سامنے میرسی پیٹیشن ڈالے مجھے انگلیس میں اتنا معلوم ہے یہ پروفیسر صاحب کو میرسی پیٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے تیلگو میں کشمہ بکشا کہتے ہیں کشمہ بکشا کشمہ بکشا کا پیٹیشن ہمیں لکے لیکن بہت شاہر زکر کبھی اپنے زندگی کی بھرک نہیں مانی روز جیلے جاتا تھا اگر بہت شاہر آپ کے ایک کچھ لکھنا چاہتنا ہے مجھے مجھے کچھ لکھنا نہیں تو ان کے آخری دنوں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں چند دنوں میں ان دنیا سے جلدت جانے والا ہے تو انہوں ایک چٹی مانے جنرل سے گرائیویٹ سے پوچھے کہ جنرل گرائیویٹ مجھے ایک پیپر چاہیے کلم چاہیے تو گرائیویٹ پون کر کے بولتا ہے دلی کو بہادرشاہ زفر چھک گیا ہے وہ چٹی مانگ رہا ہے اور کلم مانگ رہا ہے ضرور وہ معافی کی بھید مانگے گا معافی کی چٹی لکھے جاؤ وہ زل سے جاتا ہے دفتر سے چٹی اٹھاتا ہے اور خبر لکھانتا ہے بہتر سے زفر کے ہاتھ میں دیتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ اس کے ہم کو معافی شما بکشہ گا پیڈی شینام کو آئے گا جب بہتر سے زفر چٹی لکھتے ہیں اس کو پیاد کرتے ہیں بھول دیتے ہیں کہ یہاں لگا کر دلی میں آپ کے وائسہ ہے جو خود ہو بیچ میں کوئی نہیں کھولنا یہ میری شرط ہے تو گریائے میں بھرنگون سے لے کر وہ چٹی دھنگو لاتا ہے اور وائسہ ہے اسے دربار میں پیش کرتا ہے وائسہ ہے صورت جو بھی اپنے افسر سے بڑے بڑے لوگ کو بلا کر دیکھئے ہندوستان کی شمشیر جھک گئی ہے ہندوستان کی شمشیر جھک گئی ہے وہ چٹی لکھیں ہمارے بھیک مانگتے ہیں زندگی کی بھیک مانگتے ہیں دیکھئے بارہ سوشتال حکومت کرنے والے جو مغل بھار شاہدری ہے ہمارے یسٹی لیے کمپنی کے سامنے بھیک مانگتے ہیں پڑھو پڑھتا ہوں سنیے آپ کو پکان کھول کے تو وہ چٹی وہ پھولتے ہیں تو آپ آنچہ وائسہ ہے کہ آنچہ میں سے پانی ہی گل کہتا ہے لیکن مجھے احفاظ نہیں آتے آنچہ کیا ہوا ہے یہ ہوگا ہے سب پریشان ہے اکثر پورے جنرل وائسہ ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا وہ بول نہیں سکتا اس کے موں سے بات نہیں آتی وہ کٹر وائسہ ہے تھا لیکن اس کو بھی دل تھا اس کے آگوں میں سے آسو جاتے ہیں تو بازوں سکر بھی کو دیتا ہے چٹی پڑھ کے ان لوگوں کو سناو وطن پر اس کیا چیز ہوتی ہے ہم ان سے سکھیں تو چٹی میں دکھے بھی آتے ہیں جنرل وائسہ ہے میں اتنی سال کی سزا میں میری جندگی کی یا میری تن کی یا میری من کی میری خان من کی یہ دروت کی بھیق آپ سے نہیں مانگی میں آپ سے اتنی بھیق مانتا ہوں اگر میں چندین میں ادھر مرنے والا ہوں میں گزرنے والا ہوں میرا جنازہ گازنے کے لیے میری سرزمین پہ چار کس کی زمین دے دے مجھے درمانہ نہیں میری سرزمین پہ میرے مرنے کے بعد ایک چار زمین چار کس زمین دے دو میں اتنا ہندوستان کا بڑا باکشا ہوں چار زمین گز بھیق مانتا ہوں لیکن میری زندگی آپ سے بھیق نہیں مانتا جب وائسہ بولتا ہے کہ وطن پرستی ان سے سیکھو بہت اکشا زفر سے سیکھو تو اس لئے میں بھی ایک شہر انہوں پیش آتے ہیں اچھے شاہر تھے جب وہ چٹی لکھنے سے پہلے چٹی لکھنے کے بعد جو گریانیٹ ان کو بولتا ہے جب بہت اکشا زفر کو دم دمہ میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی یہ زفر اب جھپ چکی شمشیر ہندوستان کی تو چٹی پڑھنے کے بعد جب واپس آتا ہے گریانیٹ کو بہت اکشا زفر بولتے ہیں ہندیوں میں بھو رہے گی جت لکھ ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیج ہندوستان کی رہے گی یہ بہت اکشا زفر ہے ایسے ایک نہیں وطن طرح ہزاروں سہی کھڑا وطن طرح ہمارے پاس ہے اس وطن کے بھوکے پہ اس وطن کے پاسے پہ یہ ہی ہمارے بازوں میں جب سری رنگ پتن کے راڑے پہ جس نے شروع کی جنگے آگادو جو شہید وطن حضرت ٹکو سلطان رحمت اللہ علیہ وہ مسلمان ہی تھے جس نے تھی ہندو کو تاج محل وہ شخص بھی مسلمان ہی تھے یوہی نہیں لہراتے ترنگا شام سے جس نے تعمیر کیا وہ شخص بھی مسلمان ہی تھا سارے جوہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم گلگولے ہے اس کے یہ گلستہ ہمارا جو لکنے والا پڑانے وطن محمد اکبال مسلمان ہی تھا آج ٹھیک ہے یہ باتوں میں تو تجھے کچھ دور چکے گھر آئے ہم انہارسی کے بارے میں تو بہت لوگ بول چکے ہیں میں تو کئی ہو میٹنگوں ساہی کل ہو میٹنگوں میں انہارسی کے بارے میں میں بول چکا ہوں کیا ہے انہارسی ہے کیا نہیں ہے ہم کو انہارسی کی ضرورت ہے اس میں جب بنتا ہے انہارسی لاز مور اس انہارسی دیوشتے سے باہ ہے انہارسی دیوشتر سے باہر ہے مسلمانوں میں یہ خوف اس لیے پیدا ہوا ہے آج سام میں جو فقر الدین علی احمد کہہ کے لئے ہمارے پورو راشتہ پتی تھے انہارسی میں نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہماری حالات کیا ہوگی سوچنے کی بات ہے بات کوئی پاکستان سے آئے گا بندہ در سے آئے گا آفگانستان سے آئے گا یہ بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے در کی بات نہیں ہے لیکن در یہ بات کا ہے کہ 1971 میں جو بھی گھووائٹی ہے اقیقت میں پاکستان جو نارک پاکستان پر حملہ کیا تھا جو حسطیق پڑھتے ہیں لوگ ان کو معلوم ہوتا ہے ظلم سلف ہندوؤں کے ایک اوپر میں نارک پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اتنے پاکستان نے حملہ کیا تھا جو سارے لوگوں کو غائل کیا تھا ان کے جو تقلیفات نہیں سائے سکتا جو بھوڑا کے سٹیٹ پر ادھر گھوم گئی تھے ادھر بھیجز بن کے آگے تھے فنا بھوڑا تو آگلی دیش کا کام ہے لیکن آج جو مذہب کے نام پر بل بنایا جاتا ہے سی اے اے سیٹیز ان امینڈمنٹ بل جو سکس ہے دو سہے جیل سہے پاسی سہے windows ہیں ان کو ہم دیتے ہیں لیکن اس میں سے ہمزموان کو پاکستان کے نام پر اسنن س vigilant کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ اب تک جو بھی لوگ لیکٹرز بولے ہیں یہ ہنگوستان کے باسٹر کےicer ہونا ہے جہاں پاکستان مسلمانوں کے نام پر کانیر ہوا ہم اس بات کر کبھی ہوں غلط نہیں ہے نام پر جہاں پاکستان مسلمانوں کے نام پر مذہب کے نام پر بنا ہے لیکن ہنگوستان مذہب کے نام پر نہیں بنا ہے ہندوستان سکمرزم کے نام کے بنا ہے ہندوستان نورکی کے غادل کے نام کے بنا ہے ہندوستان میں ہر کوئی رہ سکتا ہے ہمارا بسطور کہتا ہے ہمارا کوئی کانگل کانسٹوشن نہیں ہے ہمارے مذہب ہی آرٹیکل سے ہم نہیں لکھیں ہم نے لکھے ہیں ہمارے آرٹیکل ہمارے جو کانسٹوشن لکھنے میں ہر مذہب کا حصہ کا ہر خون کا حصہ کا بابا سائے لندکھر راج جانگرہ رچلا کمیٹی کے اتھیک شیخ ہمارا فار ملکنی آتمائے ہمارے جیسے سے گئے تھے جتنے دی فوٹوس ہیں مینے بھائیوں گاندے جی ہے بابا سائے گمبک کہے مولانا قلقہ ان سب کو آج بھی جاتی خلاف کہتی گاندے جی کو میں یہ اچھیت سی بات آپ سے بتاتا ہوں جب نادورام گارجے کو ریڈپورٹ جیل میں ٹرائل کیا جاتا ہے گاندے جی کے خاتل کے بعد ریڈپورٹ جیل میں ٹرائل کیا جاتا ہے تو پہلی جی پیل میں ماتورنگار سے بہتا ہے کہ میں نے گانڈی کو کیوں مارا پاکستان کو پچپن کروٹوں پر دی لیا اور خلافہ آندولن کو گانڈی جی نے سمردن کیا اور مسلمانوں کو جنہوں نے مسلمانوں کے حملہ ہوتا تھا تو گانڈی جی اگر چل رہتی تھی ہموں کی دشمنی کرتے تھے یہ صحیح نہیں ہے بیجی پی آرے سے اس کی نفریشت میں رکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے سمردنگارنی جنہوں دیکھتے ہیں اگر ہم اگر اس بات کو اگر ٹائکی کاٹ کر کے اگر پڑھتے ہیں تو پچپن کروٹ روپے جو بھی ہے گاڑ کے جو نہ بولتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمانوں کو بیا جیا ہے یہ نہیں تھا سچا ہی کچھ اور تھی جب دیش کا بیبازن ہوا تھا دیش کا جو بطوارہ ہوا تھا اس بطوارے میں ہر چیز بٹے گئے ایسے کہ جو وعیسلال کے پاس بکی تھی بارہ گھوڑے تھے بکی ہندوستان میں رہ گئی بھوڑے جارہ چیز چلے گئے ایک لائبرین یہ کتنے موز ہے کتنے پھرچی ہے پھرچیاں کتنے پاکستان جانا چاہیئے میس کتنے ہندوستان میں رہنا چاہیئے اس کی بھی کمیٹ اس پرک کے بطوارہ کرو تو دیشار کے طور پر کیا تھا کہ پاکستان جب ہندوستان ایک اپنیر بھارک کے روپے تھا تو اینیمیشن کراشی میں رہتا تھا اور ریزار کے لائے دیلی میں رہتا تھا جسنا بھی ریزار کے لائے کراشی میں رہتا تھا تو جب بطوارہ نے سمجھوکا ہوا کہ ہندوستان میں رہتا تھا ریزار کے پاس لگ بھگ 165 یا 175 کروڑ ادھر اور آکشی تھی 175 کروڑ ریزار کے لائے کروڑے میں تھی اس کو بھی بھٹ بھٹنے کی کوشش چڑھے تو یہ سمجھوکا یہ ہوا کہ دیکھیں بھائی آمینیشن تو کراشی میں ہے اس آمینیشن کو ہندوستان کا حصہ آنا کرے گا اور ہندوستان کا حصہ آنے کے بعد ہم یہ راشی کا بطوارہ کریں گے جب تک آپ 20 کروڑ روپے لے کے ہاتھ کے منترالے چلو جب دیش الگ ہوتا ہے تو پیسے کی جدیت پرکی ہے تو 20 کروڑ لے کے ہاتھ کے منترالے چلو ٹھیک ہے 20 کروڑ لے لیے اور ادھر جنہ ساپ بیٹے ادھر میرو ساپ بیٹے جو بھی لیڈر سے رنکر جو اگر یہ پچھپن کروڑ روپے ہم پاکستان کو دیں گے اس سے ایمینیشن کریس کے ہندوستان کے اوپر وہ حملہ کرے گا یہ ماملے پورے جو بارڈر کے ہے کاشنیر کا ماملہ جو ہے وہ سلک جانے کے بعد ان کو پچھپن کروڑ دیں گے جب تک ہم نہیں دیں گے میرو ساپ بھی یہ بات بولے اور پٹل ساپ بھی یہ بات بولے لیکن یہ بات جادے جادے مارڈ بارڈر کے پاس چلے گئی وائس رائے کے پاس چلے گئی پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا دھاوہ کر رہا ہے جب اگر پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا تو سنجھو بھارت تک نیا نیا دیش بنا ہے جو بیلیٹری ٹریٹی ہوتی ہے تو بھائی تکشی کا اپندن ہوتا ہے اگر اس سے پہلے ہی بیلیٹری ٹریٹی کو ہم مکر جائے تو آئیں گا کوئی دیش ہم سے بیلیٹری ٹریٹی کرنے کے لیے نہیں آئے گا دیش کا نام بدلاب ہوگا یہ بھی گاندھی جی کو کیا کیونکہ گاندھی جی بیلیٹری ٹریٹ ہے اور انٹرنیشنل کھانوں نے ان کو معلوم تھا اگر پاکستان کو ہندیا پچھپن کروٹ نہیں دیتا تو ہندوستان کی کیا حالت ہونے والے تھی دنیا بھر کے سامنے بیشت ہی ہونا پرکتا ہے یہ گاندھی جی کو معلوم تھا اور گاندھی جی ساپ کہی دیئے کہ پچھپن کروٹ روپے پاکستان کو دیتا ہے یہ کوئی جنتی نہیں ہے لیکن نا دیران گیا سے بھی کیا دیکھیں اگر پچھپن کروٹ روپے پاکستان کو دیتا ہے انکرین ناو کو گوڑو مار کے مات یہی بات ہو دیتا ہے اور جدی بھی سردار بلہ بھائی پٹیل گاندھی جی اور مولانا کلک اللہ آزاد کا جو مشورہ نہیں تو ایک کاندھو وہ نہیں کرتے تھے اپنے خود سے کام نہیں کرتے تھے وہ کاندھے سیدھے اور گاندھے بات ہی تو لیکن آج بیدے پی والے ان کا جنم مناتے ہیں ان کا جشن مناتے ہیں مجھے کہ شیوہ جی مہاراچ کا بنایا ہے شیوہ جی مہاراچ کوئی مسلمان کے دشمن نہیں ہے انگلوں کے وجہ سے مسلمانوں کے دشمن ہونا پڑا ہوں شیوہ جی مہاراچ کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں ان کا ایتحاس ہم کو معلوم ہوتا ان کے بارے میں آئے ایک بات بول کر میں ہی میں کلوز کرتا ہوں جب شیوہ جی مہاراچ سورت پہ دنڈے یاترہ کرنے جا رہے تھے سورت جو گجرات میں ہوتا ہے کیوں وہ تو پاسٹس جو ہمیں نہیں جا رہے تھے تو اپنے شہین کو بھیجے تھے اپنی فوج کو بھیجے تھے تو ایک میدان میں پورے فوج کو بھلا ہے فوج کو بھلا ہے دیکھیں آپ سورت پہ عملہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو میں تین سوچنا کرتا ہوں تین سوچنا کرتا ہوں یہ تین سوچنا آپ عمل کرنا اگر عمل نہیں کرتا تو آپ دوست رو راج دعا کا کیس کر کے آپ کو پھانس سے چڑھا دونا تو کیا سوچنا ہے راجہ آپ کو بتائیے آپ سورت پہ جاتے جاتے رستے میں حضرت بابا کی بھرگاہ ہے اس بھرگاہ کو کوئی چوٹ نہیں پہنچنا چاہیے اور انت سے میرے طرف سے ایک شادر یہ پھول وہ بھرگاہ پہ آپ چڑھا دے گا اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ سورت سے پہلے چار میل پانچ میل پہلے فادر ایمبروش پنٹو کا ایک آشرم ہے فادر ایمبروش پنٹو کا ایک کرشتین آشرم ہے اس آشرم کو بھی کوئی چوٹ نہیں پہنچنا چاہیے جب پھولت کو آپ پہنچتے ہیں گڑ گڑ میں گلہ ٹائی میں گڑائی میں کوئی ہولی گرند کوئی پہیتر پستک کوئی پران ہو گیتہ ہو بھائی بھی ہو جو بھی ہو اگر آپ اپاوٹری جگہ پہ آپ کو اگر بکتی ہے تو اس کو طورن تکھا کر جو مذہب کو ماننے والے ہیں اُھ کے عزت کے ساتھ اس مذہب والوں کو دی دے گا ایسا کہنے والے شیوہ جو مہارا مسلمان کے جشمن ہو سکتے ہیں جب عفضل گان کے پٹے پہ وہ جا رہے تھے ان کو جو شیئر نے ناکول بنا کے دی دے دستو پہ جمان مسلمان ہی تھے جب عفضل گان کا جو سچیو کا کشنا جی بھاسکر پرو کرنے جو برامان وہ عفضل گان کا سکریٹری تھا اُدھر مسلم راجہ ہندو سکریٹری ادھر ہندو راجہ مسلم سکریٹری یہ سکتہ کے لئے لڑائی تھی مزد کے لئے لڑائی نہیں تھی جب عفضل گان کیا کس کے اوپر کیا رانا پرتاب کے اوپر کیا ہے اکبرز میں شامل نہیں تھے وہ لڑائی میں شامل نہیں تھے اکبر کے طرف تو راجہ مانشنگ لڑائی کرے اور رانا پرتاب کے ساتھ میں حکیم کانسور ان کا سروہ سنیاک سیکشتہ وہ مسلم تھا یہ دو سکتہ لڑائی سکتہ کے لئے تھی راج کے تھی وہ تندو میں راجہ مانشنگ لڑائی سکتہ ہے اکبرز میں شامل نہیں تھے اکبرز میں شامل نہیں تھے تو اس کو اپنے مزد کی لڑائی سے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن دنسپی والے رانا پرتاب ہمارا آدمی اکبر کا روڈ نام میں دن میں گئے تو بول کریں کہ اکبر روڈ جو اے سی سی آکس ہے ہمارا اکبر روڈ پہ ہے اس کا نام نکال دیں گے کیوں نکال دیں گے یہ ہمارے رانا پرتاب کو مارا ہے اکبر رانا پرتاب ہمارا ہے تو اکبر بول ہے